اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جبکہ 1991 میں ہائی گوٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ بابری مجزد کے بعد کسی بھی مجزید عبادت گاہوں پر کوئی کاروائی نہ ہونے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا اب بھاج پاس انگ پریوار کا پسند دیدہ مشغلہ یہی ہے کہ کسی بھی مجزید کے نیچے مندر ہونے کی کہانی بنائی جائے اور ملکی سطح پر مسئلہ کھڑا کر کے ملکی دشا کو ہی بدل دیا جائے اب تو اس طرح کے تماشوں کا بھارت آدھی ہوتا جارہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر عدالتوں میں اس طرح کی عرضداد قبول کیوں کی جاتی ہے لہٰذا کہیں تو عدلیہ بھی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے ایک اور خاص بہ تاج محل کو لے کر بھی چلائے گئی تھی جیسے لے کر ہمیشہ کی طرح عدالت میں جانے کی عادت سل پریوار والوں کو پڑھی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ بھی ہماری ہے اور ہمارے حق میں ہی فیصلہ آئے گا تاج محل کو تیج و محل مندر بتانے والوں کو عدالت نے فٹکار لگاتے وہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح تاریخی واردات کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے والی عرضات داخل کرے گا تو قطعی برداشت نہیں کیا جہا لہٰذا جان ویپی مسجد معاملے میں بھی جب انیس سو ایکٹ کے تحت اوپری عدالت نے کسی بھی سروے کرنے سے انکار کیا تھا تو نچلی عدالت کو کسی طرح کا حق تھا ہی ہی نہیں سروے کی اجازت دیر جائے دراصل قانون کی ہی ایک طرح سے خلاف ورجی کہی جائے تو غلط نہ ہوگا آج جس طرح کا ماہور بنا گیا ہے اسے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ تمام بودھی میڈیا تنگی باج پائی چاہتے ہیں کہ جان ویپی مسجد کو بھی بابری مسجد کی طرح ملکی سطح کا مسئلہ بنائے جا اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پولیس انتظامیاں نیوز چینلوں ایک مسجد کو پہلے ہی مسلمان کھوڑ چکے لہذا اسی طرح کے ڈرامے بازی کر گیاں میں بھی مسجد بھی چھین لی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ محض ایک ہی مسئلہ ہے اس طرح کے مسئلے اور بھی بنائے جارے ہیں سنگ پریوار اور ہندتواتیوں کا ملک ہر شہر ہر ریاست میں اس طرح کا مسئلہ کھڑا کرنے کا منصوبہ ہے کیا آپ کو یاد نہیں کہ سر رنگ پٹن کے مسجد ڈے آلہ کو جو ٹیپو سلطان چھہید نے بنوائی تھی اس کے نیچے بھی ہنوان مندیر ہونے کی بات رام سینہ اور دیگر ہندتواتیوں کی جانت سے کی گئی تقریباً ایک ہزار سے بھی زائد مسجدوں کے نیچے مندیر کی کہانیاں پہلے سے ہی بنائی جا چکی ہے بابا بڑنگیری ہو یا پھر غدکی مسجد کو بھی اسی پس منظر میں لے سکتے حال ہی میں آرند بیدر کی درگاں کو ہی مندیر بنا کر پوجہ پاٹ کے لیے جا کر فساد برپا کرنے والے یہی ہندتواتی تھے اگر دوسری طرف سے سوال اٹھائے جائے تو کیا یہ لوگ خاموش بیٹھیں گے یا پھر بھاجپا حکومت خاموش بیٹھ سکتی ہے اگر مسلمانوں نے بھی کسی مندیر کے نیچے مسجد کا دعویٰ کیا تو یا پھر کسی سرکاری دفتر یا وزریعالہ کے مکان کے یادے میں ہونے کی بات کر عدالت میں ارداد داکل کی جائے تو کیا قبول کی جائے گی ہنگامہ برپا کیا جائے گا اور اہم بات تو یہ ہے کہ کیا آنے والی نسل کو اسی میں یہ حکومت الجھا کر رکھنا چاہتی ہے کیا مجزیدوں کے نیچے مندیر کی کہانیاں سنا کر تنازہ کھڑا کر ملک وشگرو بنایا جا سکتا ہے تاج محل کے معاملے میں الاباد ہائی کورٹ کے لخنوں بینچ نے کافی سکت روئیہ اپنایا اور اس کے بائیس بند دروازوں کو کورنے کے مانگوالی ارداد کو خارج کر دیا گیا کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے کی کس مسئلے پر تحقیق یا تفشیش کرنے کی ضرورت ہے جس نے بھی ارداد داخل کیا اس نے غیر حقیق مسئلے پر فیصلہ دینے کیلئے کہا ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پیٹیشنر پی آئیل کا غلط استعمال نہ کرے پہلے انیورسٹی جائے پی ایچ ایڈی کرے اگر کوئی ریسرچ کرنے سے روکے تب ہمارے پاس آئے ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ کن کو آپ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو ججوں کے چیمبر میں جانا ہے تو کیا ہم آپ کو چیمبر دکھائیں گے تاریخ آپ کے مطابق نہیں پڑھائی جائے گی ہائی کوٹ کی لخنو بیچ نے تاج مر کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ صاف کر دیا ہے کہ بینا کسی ڈھوس مدے کے اگر حزدہ دائر کی جائے گی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا تاریخ کو من چاہے طریقے سے توڑا ملوڑا نہیں جائے گا مدے پردیش میں بھی مندر مسجد مسلے کو زندہ رکھا گیا بھوش شالہ کمل مولا مسجد ارزاد کو عدالت نے قبول کرتے ہوئے جلد سنوائی کی بات کہی ہے مدے پردیش کے اندور میں کمل مولا مسجد کو ہندو دھرم کے لوگ بھوش شرعہ بتاتے ان کا کہنا ہے کہ یہ ماتا سرسوٹی کا مندر ہے جب مسلم اپنی عبادت گاہ یعنی مسجد بتاتے انیس سو ستانیوں سے پہلے ہندووں کو یہاں پوجا کرنے کا حق نہیں تھا ہندووں کو ہر منگلوار وسند پنچمی پر پوجا کرنے اور مسلمانوں کو ہر جمعہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی ارزاد میں کہا گیا ہے کہ ہندووں کو روزانہ پوجا کرنے کی اجازت دی جائے اور مسلمانوں کو نماز عدا کرنے سے روکا جائے بھاجپا حکومت اپنے حساب سے معاملوں کو اٹھاتے ہوئے سیاسی مفات حاصل کرنے کی فیرات میں آئے اب جان ویپی مسجد کے نیچے مندر ہے کہتے ہوئے اسے بابری مسجد کی طرح آستہ کی بنیاد پر سیاسی روٹیاں سیکھی جاری ہے کرنا ٹک میں اسی طرح کے مذہب کی بنیاد پر کئی مسئلوں کا جال بچھائے جا چکا ہے جب چناؤں نزدیک آتے ہیں تو اس طرح کے معاملوں کے ذریعے اختدار حاصل کرنے کا انوکھا ہنر بھاجپا نے حاصل کیا لہٰذا پورے دن بھر میں گان ویپی مسجد پر ٹی وی ڈیبیٹ پولیس کا جمعوڑا بازاروں کو بند کر کے ملک کی سطح پر نیرٹیو چلائی جا رہا ہے عوام کو کھانا نہ ملے روزگار نہ ملے فیکٹریوں میں کام نہ مل جائے روپیہ تاریخی گیراؤت یختیار کرے ملک میں لوٹ خسوٹ ڈکیتی جہالت پروان چرتی رہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھارت ہندو راشت ضرور بننا چاہیے جس کا پکر ہر ایک بھارتیوں کو ہو سکتا ہے اب اہم خبر پر ایک نظر آج کیررا ہائی کورٹ نے ایس ڈی پی آئی اور پپلر فرنٹ آف ہنڈیا پر پابندی لگانے سے منا کرتے ہو کہا کہ یقین ان دونوں تنظیمیں شدت پسند تو ہے لیکن ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی واضح ہے کہ حال ہی میں دے ضرور کے قانون کو لے کر فیصلہ سناتے ہوئے اسے رد کرنے کا فیصلہ لیا گا اس سے پہلے مسلمانوں کی کسی بھی تنظیم کو دے ضرور کی بنا پر پابندی لگانے کا الزام بارہ لگائے جاتا رہا سینکڑو نوجوان آج بھی جولوں میں بند ہے میں سنوائی کے نام پر سالوں سال جیل میں رکھا جاتا ہے پی آف آئی اور ایس ڈی پی آئی مسلمانوں کے ساتھ دگر دوے کچھ نے طبقات کے حقوق کے لیے جدد جہد کرنے والی تنظیمیں ہیں جس پر بھین دوتو عدیوں کو اعتراض ہے اور بارہ دش اعتگردی کا الزام بھی لگا کر پابندی کی مانگ کی جاتی رہی ہے لہٰذا آج کیرلا عدالت نے پابندی لگانے سے انکار کیا پاغنکوٹ میں خاتون پر سرے راہ حملہ کرنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے باجپا لیڈر کا ہاتھ ہے اور قرائے کا گھر خالی کرنے کو لے کر معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وکیل پر یہ حملہ کیا گیا ہے کرناٹک ساغرہ نمکور جیامیہ مسجد میں ملک آئین کو پڑھا گیا واضح رہے کہ موجودہ دور میں بھارت کا سبیدان یعنی آئین اند کو ختم کرنے کی ساجش کچھ پھرکا پرستوں کی جانب سے کی جانے لیا تھا جوہاں نماز کے بعد ملک آئین کو سبی مسلمانوں نے پڑھ کر اس کی حفاظت کا عزم کیا خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادلو شکریہ اللہ پیس بھارت دا پرجے گڑھا دا نامو بھارت ونو سارو بھومو سماج وادی چیاتی آتی تا پرجا ست آتما کا گنا راج ون ناگی روپی سودک کا گی بھارت دا یلہ پرجے گڑھ گے ساماج کا نیایا ساماج کا آرتکا مطو راج کیا نیایا ماننو سواتانترا ویچارا ابھیبکتی نمبی کے درما مطو مطو اپسانے سواتانترا ون نو سمانتے ستانمانمت اوکاش گڑا سمتے ایننو درئیو اونتے مادو دکھا مادو دکھا مادو دکھا موڑی سودک کا گی موسیقی موسیقی